اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیارے ناظرین کرام اسلام علیکم جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے جیسا محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی محترم اور احترام والا مہینہ ہے جس میں ہم سب کو شریعت کے لحاظ سے عمل پیرا ہونا چاہیے اور کسی بھی گناہ سے بچ کر عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے دوستو ویسے تو ہم بہت سارے وزیفے وغیرہ کا اتمام تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے ناظرین کرام آئیے تو سیکھتے ہیں کہ ان آئیام میں کون سے کام ہم کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک قویسٹ ہے کہ اسلامی چینل وان وان ٹو ٹو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تاک بروقت موصول ہوتی رہے ناظرین کرام مہرم الحرام کے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات بختصر طور پر میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا ایک سوال ہے کہ مہرم الحرام کے ابتدائی دس دنوں میں نہانا کیسا ہے تو روح البیان جیلد نمبر فور صفحہ وان فور ٹو میں لکھا ہے کہ مہرم الحرام کے ابتدائی دس دنوں میں نہانا بالکل جائز ہے بلکہ جو دس مہرم الحرام والے دن میں غصل کرے گا تمام سال انشاءاللہ زواجل بیماریوں سے عمل میں رہے گا کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچ جاتا ہے اسی طرح مہرم الحرام میں سرما لگانا بالکل جائز ہے بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شبل ایمان جل نمبر تری حدیث نمبر تری سیون نائن سیون میں لکھا ہوا ہے جو شخص جو میں آشورہ دس مہرم الحرام آنکھوں میں سرما لگائے گا تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی اور در مختیار میں ہے دس مہرم الحرام کو جو سرما کسی بھی قسم کا ہو لگائے تو انشاءاللہ عزوجل سال بار تک اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی ناظرینی کرام ایک اور آپ کو میں بات بتاتا چلوں کہ مہرم الحرام میں اچھے اچھے کھانا کھانا جائر ہے یا نہیں جی ہاں بالکل مہرم الحرام میں اچھے کھانے پکانے اور کھانے میں کوئی حد جگنا نہیں بلکہ آشورہ والدین کے مطلق حضرت عبداللہ بین مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا غریبوں کو کھلائے گا اللہ عزوجل سال بھر تک اس کے رزق میں وساطہ اور خیر و برکت اتا فرمائے گا کئی لوگ فرماتے رہتے ہیں کہ محرم الحرام میں سبیل لگانا جائز ہے اور کئی لوگ فرماتے رہتے ہیں کہ سبیل لگانا جائز نہیں ہے تاریخ بغداد جل نبر سیکس صفحہ نبر فور زیرو زیرو بیروت میں لکھا گیا ہے کہ پانی یا شربت کی شبیل لگانا جبکہ نیت اچھی ہو اور مقصود خالص اللہ عزوجل کی رضا اور شہیدان اگر بلا کی ارواح دائیبہ کو سواب پہنچانا ہو تو بلا شبہ بہتر مستحب اور کار سواب ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا تو تیرے گناہ اس طرح جھڑیں گے جیسے سخت آندھی میں درست کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ایک اور بات میں اپنی اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کیوں ذہن نشین کرتا چلوں کہ محرم الحرام میں یہ کام کرنا چاہئے یا نہیں کیونکہ کافی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہوگا کہ یار یہ کام میں کرلوں تو کہیں گناہ تو نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں مہدی لگانا لپسٹک لگانا نئے کپڑے پہننا خوشی کا ظہار کرنا تیل لگانا خوشبو لگانا نئے مکان بنانا جھاڑو دینا شوہر کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا بال کڑوانا بغلوں کے اوہ اور ناف کے نیچے کی بال موڑنا اور صاف کرنا ناظرین اکرام مذہورہ گیارہ امور سب جائز ہیں ان کے کرنے میں کوئی ہر جو گناہ نہیں کیونکہ ان تمام امور سے شریعت نے منع نہیں کیا اور جس سے شریعت منع نہ کریں وہ جائز ہے بلکہ اگر کوئی سوق منانے کی وجہ سے ان کاموں کاموں کو چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا ایک اور سوال تھا کہ کیا محروم الحرام میں نیاز کرنا جائز ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر شہیدان اکر بلا کی اروائے طیبہ کو سواب پہنچانے کے لئے صدقہ خیرات کرنا غریب اور شداروں کو کھانا کھلانا جس سے ہم نیاز کہتے ہیں جائز آئے اور سواب کا کام ہے اور اس کی اصل عصال سواب ہے اور عصال سواب قرآن سنت سے سابر شدہ ہے ہاں یہ خیال رہے کہ نیاز کی کوئی بھی چیز اس طرح پھینکنا جس سے وہ چیز بیروں کے نیچے آئے بے عدبی ہو جس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے واللہ عالم رسول عالم عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہی آپ سب مہین بھائی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی audio